جانا چکزے صاحب بہت ساری چیزوں کو ایک ساتھ ایڈریس کیا جا رہا ہے جیسے میں نے بتایا سائی ایف سی ہے آئی ایم ایف کا ڈیلیگیشن ہے کافی متوین ہو گیا ہے اگلے پروگرام کے لیے بھی اپروون ہو چکی ہے غیر خانونی طور پر جو مقیم پناہ گزین تھے ان کی واپسی کا سلسلہ بڑے اچھے طریقے سے شروع ہوا ہے لیکن یہ تمام جو دیشتگردی کے کاروائی کی جاری ہے اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اس عمل کو بھی ٹارگیٹ کیا جائے جائے اس کو نقصان پہنچائے جائے دیکھیں اب دیشتگردی کے اصل میں اپی سٹرٹیجی کا زائم ہوتے ہیں یہ یہ ہوتے ہیں کہ ملک کو داخلی پر دیسٹیبلائیز کیا جائے تاکہ جو فوکس ترقی پہ ہو ڈیبلیپمنٹ پہ ہو ہوس ان آرڈر پہ ہو ان کو جو ہے ڈایورٹ کیا جائے سکے لیکن بدقسمتی سے ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ یہ کوشنے کے سیاہ تکانیاب ہوئی ہیں جیسے گورنمنٹ کے ویل کو نقصان پہنچا ہے اسی لئے تو آج چال سال بعد ایسے فیصلے ہو رہے ہیں جو ہمیں کئی دائیں پہلے کرنے چاہیے تھے اب یہ نون جو ڈاکومنٹیٹ میں امیگرنس کا مسئلہ ہے تارکی کے وطن کا یہ فیصلہ ہمیں چالی سال پہلے کرنا چاہیے تھا ہمارے ملک میں کون آتے ہیں کون نہیں آتے ہمیں کوئی پتامی تھا ہمارے بارڈز لوزتے ہیں اسی طرح دیشتگردی کی شکل میں ہمیں جو ہے تارگٹ کیا جا رہا تھا